شینہ بورا ہتیا کانڈ ایک بار پھر سرکیوں میں ہے سی بی آئی عدالت میں سنوائی کے دوران پردہ فاش ہوا ہے کہ شینہ بورا کی ہتیا کے بعد مہاراست کے رائے گر سے برامد ان کی ہڈیاں اور افشش قائب ہو گئے ہیں سی بی آئی کے وکیل نے کورٹ میں بتایا کہ انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ ہڈیاں نہیں ملی شینہ بورا کے افشش اس کیس سے جڑے سب سے اہم ثبوتوں میں سے ایک تھے جن کے گائب ہونے سے کیس کی تحقیقات پر اثر پڑ سکتا ہے حالانکہ سی بی آئی نے ڈین اے ریپورٹ کورٹ میں جمع کی ہے اس میں تصدیق کی گئی ہے کہ برامد کوئی افشش شینہ بورا کے تھے شینہ بورا ہتیا کان کی گتھی ابھی تک نہیں سلجی ہے سی بی آئی سالوں سے اس کی جانچ کر رہی ہے لیکن اس ماملے میں اب تک کوئی بھی گناہگار ثابت نہیں ہو سکا ہے اور اس بیچ میں سی بی آئی نے کوٹ میں ایک ایسی جانکاری دی جس سے سب کے ہوش اڑ گئے سی بی آئی نے بتایا کہ سال دو ہزار بارہ میں جو شینہ بورا کے کتھت افشش ملے تھے اور جنہیں جے جے اسپطال میں بھیجا گیا تھا وہ گائب ہو گئے ہیں شینہ بورا کے افشش گائب ہونے سے مانا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کا کیس کمزور ہو گیا ہے اور اب بچاؤ پکش اس کیس میں مضبوط ہو جائے گا حالانکہ سی بی آئی نے کوٹ میں ڈی ای نی ریپورٹ کا ملان کر کے یہ پہلے ہی دعویٰ کر دیا ہے کہ جو افشش ملے ہیں وہ شینہ بورا کے ہی ہیں لیکن بچاؤ پکش ڈی ای نی ریپورٹ میں فرضی وارے کا بھی آروپ لگا چکا ہے دراصل دو ہزار بارہ میں مہاراشتھو کے رائیگر کے جنگلوں میں ملے ایک شو سے شروع ہوئی اس کہانی میں سال دو ہزار پندرہ میں اس وقت نیا موڑ آ گیا جب شو کی پہچان ہو گئی شروعاتی ڈانچ میں شو کو دیش کے جانے مانے میڈیا ٹائکون پیٹر مخرجی کی دوسری پتنی اندرانی مخرجی کی بیٹی شینہ بورا کا بتایا گیا سی بی آئی نے اس ماملے میں پیٹر مخرجی ان کی دوسری پتنی اور شینہ بورا کی ماں اندرانی مخرجی کے ڈرائیور شیامور رائے اور اندرانی مخرجی کے پوروپتی سنجیب خننا کو گرفتار کیا ان پر سازش کے تہہ شینہ بورا کا قتل کرنے کا آروف لگایا اندرانی مخرجی ساڑھے چھ سال تک سلاکھوں کے پیچھے رہی پیشلے سال مائی میں انہیں سپریم کورٹ سے زمانت ملی اب جب اس ماملے میں اہم ثبوت گائب ہوئے ہیں تو اندرانی مخرجی ٹرائل کو جلدی ختم کرنے کی مانگ کر رہی ہے شینہ کے ریمینز تھے وہی آج گائب ہے تو میں کیسے مان سکتی ہوں کی شینہ زندہ نہیں ہے آج آپ مجھے سارے چھ سال میرے زندگی برباد کر کیا آپ بول رہے ہو کی آپ کے کروشیل ایویڈنس گائب ہو گئے اور آپ ایسے ٹرائل چھلا ہوگے اس ٹرائل شڈ کم ٹو اینڈ امیڈیٹلی اس ماملے میں فروری دو ہزار دیس میں بومبے ہائی کورٹ نے پیٹر مخرجی کو زمانت دے دی تھی وہیں اندرانی مخرجی کے پورپتی سنجیم خنابی زمانت پر باہر ہے نو ساز سے ٹرائل چل رہا ہے اور کورٹ میں بار بار دعویٰ کیا گیا کہ شینہ بورا مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور اب وہ آفشیش گائب ہو گئے ہیں جسے سی بی آئی نے شینہ بورا کا آفشیش بتایا تھا اندرانی مخرجی کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ ان کے موقع کو فسایا جا رہا ہے ان کا سنگل پوائنٹ اجنڈا تھا کہ اندرانی مخرجی کو جھوٹے مردر کیس میں اکھیوز بنانا ہے اور کسی بھی حالت سے سام دام دنڈ بھید کر کے ان کو کنوکشن تک لے کے جانا ہے اب یہ کون کر رہا ہے یہ پیرلیل انیویسٹیگیشن کا بھاگ ہے اور اگر سبوت جو اتنے مہتو پورن سبوت اگر کسٹڈی سے گائب ہو رہے ہیں تو اس پر بھی پیرلیل انیویسٹیگیشن ہونا چیئے کہ یہ کس نے کیا یا ہوا کی نہیں ہوا یہ سارا پیرلیل انیویسٹیگیشن کرنا آوش ہے اس ماملے میں پیٹر مخرجی کے بیٹے راہل مخرجی کا بھی نام سامنے آیا جنہوں نے کورٹ میں قبول کیا کہ ان کا شینہ بورا کے ساتھ سمبند تھا سی بی آئی کے مطابق اندرانی مخرجی راہل اور شینہ کے سمبندوں سے نا خوش تھی اور ساتھ ہی ان کے اور شینہ کے بیچ میں کچھ سمپتی اور پیسے کو لے کر بھی جھگڑا چل رہا تھا